بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہرپاہ نہائیت رحم کرنے والا ہے اسلامیک میڈیا اوفیشل کے معزیز ناظرین السلام علیکم میں آپ سب کو اپنے چینل میں دل سے خوش آمدید کہتی ہوں تو چلتے ہیں آج کی سب سے خوبصورت ویڈیو کی طرف ماہی شبان کی فضیلت شبان کا مہینہ بڑی عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے جس کی فضیلت ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں واضحہ ملتی ہے جیسا کہ حدیث پاک میں بیان ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے شبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے اس مہینے کے چاند کے ساتھ جڑا ایک انتہائی مجرب وظیفہ آج ہم آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں جو کہ دولتمند اور ارمیر بننے کا بہت اور یہ عمل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتایا ہوا خاص عمل ہے شبان کا یہ مہینہ کس قدر برکتوں والا مہینہ ہے اس بات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کا استقبال رجب اور شبان کے مہینے سے کیا کرتے تھے اور ماہ رمضان کے لئے رجب اور شبان کے مہینوں کا چاند احتمام کے ساتھ دیکھا کرتے تھے شبان کا چاند دیکھنے کی دعا اس بارے میں سیدونا انس بن ملک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھنے ہیں تو آپ یہ دعا اے اللہ رجب اور شبان کے مہینوں کو ہمارے لئے باعث برکت بنا دے اور رمضان کا مہینہ عطا فرما دے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کہ تفیل رجب اور شبان کے مہینوں کے ساتھ بہت سی خیروں کو جڑا ہے رمضان کے مہینے کے ساتھ ساتھ ان مہینوں میں بھی اللہ کی خاص رحمتیں اور برکتیں انسانوں پر اترتی ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو ماغ فرما دیتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود رمضان کے لئے شبان کے چاند کیلے دیکھنے کے اور شبان کی تاریخیں معلوم کرنے کے احتمام فرما دیتے ہیں اس بارے میں عمل مؤمن حضرت آشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے مہینوں کی نسبت شبان کی زیادہ حفاظت کرتے یعنی شبان کی تاریخیں معلوم کرنے اور انہیں یاد رکھنے کا احتمام فرما دیتے ہیں شبان کی تاریخیں معلوم کرنے اور انہیں یاد رکھنے کا احتمام کرنے کی ہدایت فرمایا کرتے تھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت فرمایا کرتے تھے کہ رمضان کے لئے شبان کا چاند دیکھنے کا احتمام کیا کرو اس حدیث مبارک کا مکمل محفوم اور وساحت یہ ہے کہ شبان کا چاند احتمام کے ساتھ دیکھنے کے بعد شبان کی تاریخ کو شمار کیا جائے گا ایک ایک دن گنا جائے گا جب تاریخ ہو تو رمضان کا چاند دیکھنے کا احتمام کیا جائے نبی رحمت اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شبان کا چاند دیکھنے کا احتمام کرنے اور اس کی تاریخیں معلوم کرنے کی ہدایت اس لئے فرمائیے تاکہ رمضان کے مہینے کا آغاز کا صحیح فیصلہ کرتے میں کسی قسم کی دکت اور مشکل پیش نہ آئے احادیث سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ ماہ رمضان سے گہرے روحانی تعلقی بنا پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان کی آمد سے پہلے ہی شبان کے مہینے میں ایک خاص کیف کے تاریخ ہو جاتی تھی اسی لئے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی شبان کے مہینے کی قدر کریں اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگیں گناہوں کی معافی مانگیں اور اسی مہینے میں رمضان کی تیاریاں شروع کریں اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ماہ رمضان آنے والا ہے تو اللہ پاک ہمیں بھی بہت ہی خوبصورتی سے ماہ رمضان کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس لائک ضرور کر دیجئے تو پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ